بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزد سامائیم آج میں جو واقعہ آپ سے شیئر کہنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے باغ عرم کی حقیقت ہزار ستونوں والا ایک خوابوں کا شہر جسے آج سے دو ہزار قبل ایک دیو حیکل قوم نے تعمیر کیا تھا ایک ایسا شہر جہاں مسنوی جنت بھی بنائی گئی یہ وہی شہر ہے جسے سیکڑوں سال سے لوگ خزانے کی لالچ میں تلاش کرتے آ رہے ہیں جب ایک شخص عرق کے شہر میں بھٹکتے ہوئے اس شہر میں چلا گیا پھر اس نے کیا دیکھا تھا آج ہم اس پر اسرار شہر اور اس کی مکمل طریق کو اس ویڈیو میں بیان کریں گے قومیں آج اپنے دور کے صد سے طاقتور ترین قوم تھی یہ لوگ دوسروں کے مقابلے زیادہ قد آور طاقتور اور طوانہ تھے مال و دولت بھی ان کے پاس پیش شمار تھی اپنے اونچے قد اور شان و شوکت کی وجہ سے انہیں بلند مقامات پر بسنے اور بلند و بالا امارتے بنانے کا بڑا شوق تھا تاریخ میں آج کے نام سے دو قومیں حضری ہیں ایک ہو آدھے اولا اور ایک ہو آدھے ارم کہتے ہیں آدھے اولا سام بن نو کی اولاد میں سے تھے اور یہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھے آدھے اولا کی طرف اللہ نے حضرت حود علیہ السلام کو مابوس کیا تھا لیکن قومیں آدھ کی بدعمالیوں کے سبب ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ان کے تباہ ہونے کے بعد حضرت حود بچے ہوئے لوگوں کو لے کر حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے ان کی رہائش احکاف کے علاقے میں تھی یہاں اس قوم نے خوب ترقی کی اور اللہ نے ان کو بے شما نیمتوں سے نوازا انہیں آدھے ارم کہا جاتا ہے اور یہ جس علاقے میں آباد تھے اسے آدھے ارم کا نام دیا گیا اس شہر کو ذات الامار بھی کہا جاتا ہے جس کے مانی ستونوں والا شہر ہے یہ شہر تو فانے نو کے کافی بات بسا اور کافی ترقی آستا تھا آدھے ارم کے لوگ کم از کم بارہ گز لمبے ہوا کرتے تھے طاقت کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینٹ دیتا تھا ان کے شہر کے چار دیواروں کے اندر بڑے بڑے محل اور انچے انچے ستون تھے اللہ نے اس خوبصورت شہر کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے کیا تمہیں معلوم ہے تیرے رب نے قوم آج سے کیا معاملہ کیا یعنی ارم شہر والوں سے جو بڑے بڑے ستونوں امارتوں میں مسکن بناتے تھے اور وہ لوگ جن کو زور و قوت کے برابر کوئی قوم ان کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی مورخین نے لکھا کہ آدھے ایرم امان یمن اور ادن کے علاقے میں عباد تھے ان میں دو بادشاہ طاقتور ترین بادشاہ بنے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا یہ دونوں آپس میں بھائی تھے شدید کی موت کے بعد اس کا بھائی شداد تختنشین ہوا اس نے اپنی حکومت کو مزید وسیع کیا اور بے شمار لشکر اور خزانے جمع کر لیے اس نے اپنی سلطلت کی رونک اور کمال کو عروج تک پہنچا دیا شداد کتابیں پڑھنے کا بڑا شوقین تھا اس نے پڑھا کہ موت کے بعد اللہ اپنے بندوں کو دوبارہ پھر سے زندہ کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا جو ایک حسین اور خوبصورت جگہ ہے اور جہاں کائنات کی ہر آرام و سائش میں اثر ہوگی جب اس نے جنت کے باغوں اور نہروں کے متعلق پڑھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی ایک ایسی ہی جنت دنیا میں تعمیر کروں کہ جو اس جنت کے مشہبہ ہوگی اور وہاں لوگوں کو عباد کروں گا لہٰذا اس نے اپنے وزیروں اور امرہ کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں بہت زیادہ درخت ہو مہا ساپ پھلی فضاء ہوا اور ایک وسیع میدان ہو کہ جہاں میں اپنی جنت بنا سکو اس کے لوگ ایسی جگہ کی تلاش میں نکل پڑے کافی ڈھونڈنے کے بعد انہیں ملک عدن کی زمین پر ایک مقام ملا جو شداد کی خواہش تھا لہٰذا انہوں نے آ کر شداد کو اس جگہ کی خبر دی شداد نے اپنے مزدوروں کو وہاں روانہ کیا اس نے اس علاقے کا نام باغ عیرم رکھا شداد کے حکم سے اس باغ میں سونے چاندی کے مکانات بنائے گئے بڑے بڑے محالات تعمیر کیے گئے جن میں یکود اور زمد کے ستون بنے تھے جس میں قسم قسم کی نہرے اور درخت لگائے گئے اس باغ میں دنیا بھر کے آرام و اسائش اور آیاشیوں کی چیزیں مگوائی گئی یہ شہر اتنا حسین تھا کہ تاریخ رات میں بھی اس کی چمک دور سے دیکھی جا سکتی تھی اس کے ہر ایک محل میں ایک ہزار ستون تھے شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی تھی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی کچھ نہریں شراب کی تھی تو کچھ شہر کی اور کچھ دودھ کی تھی ان نہروں کے کنارے پر ایسے مسنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑے شاکھے اور پتے سونے کے تھے شہر کی دیواروں کو مشکل زافران امبر اور غلاب سے موتر کر دئیے گئے جب اس جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے عمرہ اور وزراء کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو اب شداد بڑے جاہو جلال اور فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوقت سے سپاہیوں کے جھنمت میں روانہ ہوا جب وہ اس جنت سے صرف ایک کوس کے فاصلے پر تھا تو اللہ نے اس پر عذاب بھیجا آسمان سے ایک ایسی چیخ سنائی دی کہ شداد زمین پر گر پڑا اور اس نے اپنی بھی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا وہ اسی مقام پر اپنے لشکر سمیت خلاق ہو گیا اور کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا شداد اور اس کے لشکر کے خلاق ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجل کر دیا گیا لیکن ادن کے گرد و نواح کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کبھی کبھی رات کے وقت اس علاقے کے اردگیر اس کی کچھ روشنی اور چھلک نظر آ جاتی ہے یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی تھی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن کلابہ ایک مرتبہ اتفاق سے ادن کے علاقوں میں چلے گئے اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے جب اس کی مناروں اور اس کی دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحا تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بتائی تھی اسی کیاکیت میں وہ اٹھ کر شہر کے اندر داخل ہو گئے اس شہر کے اندر نہرے اور درکت تھے اور ایسی ایسی آرام و اسائش کی چیزیں مجود تھی جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی لیکن وہاں کوئی انسان بھی نہیں تھا آپ نے وہاں سے کچھ سونے چاندی اور جوہرات اٹھا لیے اور واپس چل دیئے وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارو خلافہ دمشق پہنچے اور اپنا سارا معاملہ امیر معاویہ کو بتایا اور اس شہر کی ساری نشانیاں بتا دی حضرت امیر معاویہ یہ سارا واقعہ سن کر نہایت حیران ہوئے اور اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات کی کہ کیا واقعی ہی دنیا میں کبھی ایک ایسا شہر بنایا گیا تھا لہٰذا حضرت کاب بن احبار رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہاں قرآن مجید میں بھی اس شہر کا ذکر موجود ہے مگر اللہ نے اس لوگوں کی نگاہ سے چھپا دیا ہے حضرت کاب بن احبار رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس شہر میں چلا جائے گا اور وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا ہوگا اس کے عبروں اور گردن پر دو دل ہوں گے وہ اپنے اونٹ کو ڈھونٹا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے اجائب بات دیکھے گا جب حضرت معاویہ نے یہ تمام نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ میں دیکھی تو فرمایا کہ واللہ آپ وہی شخص ہیں انگریزی میں اس شہر یا کھنڈرات کو دی لوسٹ سیٹی آف ایرم یا دی لوسٹ سیٹی آف اٹلانٹک کے نام سے مشہور ہے عرصہ دراز تک یہ شہر اپنے فزانے کی کہانیوں کی وجہ سے مشہور رہا ہے اور ہر دور میں سیاہ اس شہر کی تلاش میں رہے ہیں یہ شہر دولت سے مالا مال ہونے کے علاوہ بدعمالیوں اور فسک و فجور میں بھی شہرت رکھتا تھا عوبار کا ذکر مشہور زمانہ عربی کتاب علی فلیلہ میں بھی موجود ہے اسی طرح لورینس آف عربیا نے اس شہر کا ذکر اپنی کتاب اٹلانٹس آف سینڈ میں بھی کیا ہے سن 1984 میں امریکی خلائی اجنسی ناسا کے سٹلائٹ سے لی جانے والی تصویر کی مدد سے امان میں ایک مقام کی دریافت کی گئی 1991 میں اس شہر کی خدائی کا کام شروع ہوا اور یہاں 600 فٹ ریت کے نیچے مدفون ایک کلہ دریافت ہوا جو تقریباً دو ہزار سال پرانا تھا آٹھ سمتوں پر مشتمل اس مضبوط کلے کی دیواریں ساٹھ فٹ لمبی اور بارہ فٹ اونٹھی تھی موزز سامین اگر آپ کو میرا آج کا انوان پسند آیا ہو تو ہماری چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں جزاک اللہ